بسم اللہ الرحمن الرحیم شجاو الدین شیخ خاضر خدمت ہے جمعہ اور ہفتے کی رات نو بجے ہماری آپ کی ملاقات ایر وائی کیو ٹی وی پر ہوتی ہے بہت عرصے سے کیو ٹی وی سے سیرت النبی کے حوالے سے اس پروگرام کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور قرآن حکیم کی یہ آئے مبارکہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات الحسنہ ہمارا موضوع ہے ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے ہماری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ قرآن حکیم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہ ہے جس کا کل انحصار اور توقل جو ہے وہ اللہ کریم کی ذاتِ مبارک پر ہے پچھلا پروگرام جو اگر آپ کو یاد ہے مجھے کچھ کچھ یاد ہے اس میں سورہ مضمل شریف کے حوالے سے جو ابتدائی دس آیات کا تذکرہ ہو رہا تھا اس میں بات نکلتے نکلتے پھر یہاں تک پہنچیتے ذات پر کرو اور شجا صاحب نے پروگرام کے اختنام پر جو حدیث حدیعہ کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ جس نے اللہ پہ توقل کیا اللہ اس کے لیے مفہوم بیان کر رہا ہوں اللہ اس کے لیے کافی ہے اور جس نے اللہ پہ توقل نہیں کیا مخلوق پہ توقل کیا یا مخلوق کی طرف رجوع کیا تو پھر اللہ اسے مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ اپنی امان میں رکھے کہ اللہ جس نے مخلوق کے حوالے کر دے پھر اس کی ذلتوں کا کوئی ٹھکانہ باقی نہیں رہتا تو توقل جو ہے وہ خالصتاً اللہ پہ کرنا چاہیے اور پچھلا پروگرام جو ہے اسی حوالے سے ہو رہا تھا کہ ہمارا توقل اللہ پہ ختم ہو گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہم ذہنی بے سکونی کا شکار ہیں معاشرتی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں معاشرتی مسائل میں ہر چیز میں مہنگائی بھی ہے بے سکونی بھی ہے چوری دکیتی بھی ہے ایک دوسرے سے تعلقات میں کشیدگیاں بھی ہیں کھچاؤ بھی ہے جتنی معاشرتی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ ہم میں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے وہ ظاہری ازباب پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں بات ہوئی تھی بارش کے حوالے سے کہ بارشیں نہیں ہوتیں تو ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں ہو رہی اس لیے نہیں ہو رہی اس لیے نہیں ہو رہی اس لیے بارشوں کا رکنا بھی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہوتی اللہ تعالی کی ناپسندیدی کا باعث ہوتی ہے اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہوتی ہیں تو اللہ کی ناپسندیدی کا باعث ہوتی ہیں اس پر ہم بات کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ اتنی باتیں مجھے یاد ہیں باقی شجاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اور پھر یہی سے بات آگے کی طرف بڑھاتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم اللہ کا شکر ہے میرا خیال یہی سے بات شروع ہوئی تھی نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعبارک وسلم صورت المزمل کی ابتدائی دس آیات کے حوالے سے تفصیلاً کلام جاری ہے اور پشے نشیس میں ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے حوالے سے بھی کچھ باتوں کو سمجھا پھر آپ نے تذکرہ فرمایا کہ صوفیہ اکرام کے حوالے سے کہ انہوں نے تعلق معا اللہ کے حوالے سے صورت المزمل کی ابتدائی دس آیات پر بڑا قیمتی کلام فرمایا پشلی نشیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضوراتوں کو کھڑا ہونا اس پر بھی کلام ہوا اور نفس کے کنٹرول کرنے کے حوالے سے تحجد کے نماز کا تذکرہ ہو گیا ترتیلِ قرآن کا ذکر ہو گیا بڑی بھاری ذمہ داری کا عطا ہونا اس پر کلام ہو گیا اور پھر یہ کہ رہبانیت کی نفی کا تذکرہ آ گیا تھوڑی دیر کے لیے رات کو کھڑا ہونا نمازوں کے اوقات جو فرض نمازیں کام کاج کو چھوڑ دینا یہ تو مطلوب ہے لیکن اسلام دین فطرت ہے وہ زندگی کے عین منجدھار میں بندوں کو زندہ رہنا سکھاتا ہے پھر کلام ہوا توقل کے تعلق سے اور اس پر ہم نے کلام کیا کہ آج ایک ایسا مادہ پرستی پر مبنی سوچ کا دور دھورہ ہے کہ ہر چیز کو انسان مادہ پرستانہ سوچ کے تحت دیکھ رہا ہوتا ہے ہم نے ایک تفسیر سے کلام کیا کہ اللہ رب العالمین نے اسباب بنائے ہیں دنیا کو اسباب کے تحت چلایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ خود اسباب کا پابند نہیں اسباب بندوں کے لیے ہیں اسباب کے اندر جو قوانین ہیں جو فیزیکل لاؤز ہیں وہ بندوں کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ آیا حضرت عبرائیم علیہ السلام کے تعلق سے کلام ہوا جناب اصحاب قحف کے حوالے سے کلام کیا گیا کہ ان سارے واقعات سے ہمارے سامنے جو بات آتی وہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے پھر وہ بات کی یقین کی قیفیت کا معاملہ جیسے ایک وہ بچہ جس کو اس کا باب اچھالتا ہے تو وہ مسکرات ہے کہ جس باب نے اچھالا وہی مجھے تھامے گا تو ان بچوں سے ہی ہم کو سیکھنے کی کوشش کریں اس پر بھی ہم نے توجہ کی تھی اور پروگرام کے آخر میں وہ حدیث شریف پیش کی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو رہے اور مخلوق سے امید نہ رکھے اللہ سے امید رکھے اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا مخلوق سے بے نیاز کر دے گا لیکن جو اللہ تعالیٰ کو جو کہ مسبب الاسباب ہے اس کو فراموش کر کے اسباب پہ توقع کرے اسباب ہی کو سب کو سمجھے مخلوق سے امید رکھے اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ اس پر سے ہٹا کر اس کو اسباب کے حوالے کر دے گا مخلوق کے حوالے کر دے گا اور وہ در بدر کی ٹھوکرے کھاتا پھرے گا یہ کچھ نکات تھے جو پیشی مرتبہ ہم نے خاصی تفسیر سے سمجھنے کی کوشش کی تھی ناظرین مطعبی شعور صاحب جب گفتوف رہایا تھے کہ بچے کو اچھالتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے مسکراتا ہے اس نے کوئی سے پتا ہے کہ جس نے اچھالا ہے وہ اس سے محبت کرنے والا اسے پکڑ لے گا اور ظاہری اسباب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی اور مسبب الاسباب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک اور چیز جو ہے وہ ابھی ذہن میں آئی جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے ضروری ہے وہ یہ کہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ پہ توقل ہے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کتنے معصوم شیرخوار بچے ہیں نا ایک ایسے لگ دک سہرہ میں چھوڑ آئے ہیں جہاں میلو پانی نہیں ہے اور جہاں سایا بھی نہیں ہے دو چٹیل پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی ہیں درمیان میں ریت کا جو ہے میدان ہے پورا ریگستان ہے اور اللہ پہ توقل کہ تیرے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں تو جانا تیرا کام جانے میں اس توقل کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس سہرہ میں اس تبتی ہوئی ریت میں اللہ تعالی نے پانی کا ایسا چشمہ جاری فرمایا جو اس دن سے جاری ہے آج بھی جاری ہے و قیامت تک جاری رہے گا آپ نے بجا فرمایا پیشل پرگرام میں آتے آتے ہی مثال بیان ہونے سے لے گئی اور اللہ آپ کو عزی خیر عطا فرمائے دیکھئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی بڑی تاریخ بڑی قربانیاں ہیں اور اللہ تعالی نے عمرے اور حج کے مناسق کے جو عامال ہیں یعنی مناسق کے حج یعنی عامال حج ہیں ان میں اس مبارک گھرانے کی اداوں کو جاری فرما دیا ابراہیم علیہ السلام کو برسوں کی دعاوں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے عطا فرمایا ابھی جناب اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی پیدائش پھر بعد میں ہیں برسوں کی دعاوں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے احبا زمین میں چھوڑ دو اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کی حکم اور عمل درامت کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے ان کی اس قیفیت کو قرآن بیان کرتا ہے سور البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکتیس میں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھوکا دو انہوں نے عرص کی أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں نے تو اپنے آپ کو جھوکا دیا تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اچھا اب حکم آئے کہ اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو بے آبا زمین میں چھوڑ آئیں تو چھوڑ آئیں چلتے چلتے کچھ خجوریں کچھ پانی دے گئے بیوی حاجرہ سلام علیہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ماں جس کی گود میں شیر خار یعنی دودھ پیتا بچہ موجود ہے اس ماں کا توقل دیکھئے وہ فرماتے ہیں پھر آپ چلے جائیے اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا اللہ کا حکم ہے نا توقل کی بات آ رہی پھر توقل میں توازن جو ہم نے پیشتے پروگرام میں سمجھا تھا کہ اسباب اختیار کرنے لیکن نتیجہ مسبب الاسباب پر اب خجورتی وہ ختم پانی تھا وہ ختم اب ماں کے وجود میں کچھ جائے تو اولاد کے لئے دودھ کا اعتمام ہو دور سے کوئی قافلہ آتا جاتا نظر آئے تو ان سے ریکویسٹ کریں کچھ کھانے پینے کے لئے اچھا وہاں سے اترتے پھر بچے کو دیکھتے ہیں پھر مروہ کی طرف جاتی ہیں وہاں چڑھ جاتی ہیں شاید تو قافلہ آتا جاتا نظر آئے یہ جو چلت پھرت ہے یہ صفحہ سے مروہ یہ مروہ سے صفحہ یہ صفحہ سے مروہ اللہ کو یہ چلت پھرت یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے سعی کو عمرے میں اور حج میں جاری فرما دیا یہ ادائیں ہیں اس گھرانے کی جن کو اللہ نے قیامت تک کے لئے محقوس فرما دیا عبادت بنا دیا اور اب سنیے جب توقل اللہ پر ہو اور اپنی سی کوشش بھی ہو جائے کوشش تو کی نا ادھر 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 چلت پھرت توقل اللہ پر ہو اور اپنی سی کوشش ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا عمل اطا فرماتا ہے پیغمبروں کے لئے ہو تو وہ موجزہ کہلاتا ہے بارد اسمائل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہے پھر اور اگر غیر نبی سے تو وہ کرامت کہلاتی ہے ایک ایسی شان کا معاملہ اللہ نے اس کا ادھار فرما دیا کہ وہ زمزم جس کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں اب وہ قیامت تک کے لئے اس کو جاری کر دیا گیا ہے یہ ہے توقل لیکن اپنی سی کوشش کے ساتھ اور توقل بھی اس ماں کا جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اور آج کے حالات نہیں کہ چلو ادھر ہوتل ہوگا ادھر ہوتل ہوگا بے آباد زمین ہے مگر اپنی سی کوشش جاری رکھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے زمزم عطا فرما دی تو جو رب جو ہے وہ ایک لگ لگ سہرہ میں ریت کے سہرہ میں اپنے کرم سے اپنے توقل کرنے والے بندے اور بندی پر اتنی بڑی نعمت جاری فرما سکتا ہے کہ قیامت تک کے لئے زمزم کو جاری کر دیا اگر گناہگار بندے بھی اس کے دربار میں آکے کھڑے ہو جائیں تو اپنے بندوں پر اسی طرح رحمت فرمائے گا بشرت ایک وہ اس یقین کے ساتھ جائیں کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں رب پہ توقل کر کے نکلیے تو بہار دیکھیں اللہ تعالی بارشیں دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے نکلیے بہار دیکھیں اللہ تعالی ان مسائل سے نجات دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے ہم ہر کام کے لیے باہر نکل آتے ہیں میچ ہو رہے ہوں تو پوری قوم جو ہے باہر سڑکوں پر کھڑی نعرے بازی کر رہی ہوتی ہے انتخابات ہوں تو ہم سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں کوئی اور ایونٹ ہو جائے تو ہم سڑکوں پر آ جاتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ کے حضور طوبہ کے لیے بھی تو ایک مرتبہ میدانوں میں سڑکوں پر نکل کے دیکھو قرآن حکیم میں ایک واحد قوم کی مثال سورہ یونس میں بیان ہوئی قوم یونس کی مثال سورہ یونس کی آیت ہے مر اٹھانوے میں دلچسپ بات ہے سورت کا نام سورہ یونس ہے سو سے زیادہ آیات ہیں مگر ایک آیت میں یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکر آیا پچھلی جتنی قومی تھی عذاب آیا مٹا دی گئی اس قوم کے ساتھ ایک معاملہ خاص ہوا اس کی اپنی تفصیل ہے پس منظر کے اعتبار سے اس پر ہم نہیں جارے لیکن جب قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تو پوری قوم میدان میں آگئی بوڑے عورتیں بچے حتی کے جانوروں تک کو لے آئیں اور سب اللہ کے سامنے رونے لگے گرگڑانے لگے آیا ہوا عذاب اللہ نے ان پر سے ہٹا دیا ممتعنام الاحین اور یہ وقت معین تک کہ اللہ فرما تو ان کو انہیں سامان زندگی عطا فرمایا لوگ سب یہ قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں قیامت تک پڑھا جائے گا تو یہ مثال کیوں عطا کر دی گئے اس پر عمل کیا ہے کہ یہ ایسا ہوا تھا تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ اس وقت بھی اور عفوف بھی غفار بھی اتواب بھی یعنی توبہ قبول فرمانے والا بھی ہے ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات توقل پہ ہو رہی تھی اور توقل کے حوالے سے ہم نے شجعہ صاحب نے سورہ یونس حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ جب ان پہ عذاب ہماری مشکل یہ ہے ناظرین محترم شجعہ صاحب ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تو عقلیں خبت ہو گئیں ہم تو اللہ کے عذاب سے بھی نہیں ڈرتے جب سمندری طوفان کے چرچے ہوتے ہیں سمندری طوفان آ رہا ہے کراچی کے ساحل میں ناظرین میں کراچی سٹوڈیو میں بیٹھا ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں آپ جہاں بھی دنیا میں دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے کہ جب طوفان آ رہا ہوتا ہے اور ریڈ الرڈ جاری ہو جاتا ہے اور احتیاطی تدابیر کو کہہ دیا جاتا ہے تو لوگ اسے انجوائے کرنے ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں بجائے توبہ کرنے کے ساحل پہ نہیں پہنچتے ذرا آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ لہریں کتنی اوچھی آتی ہیں توبہ نہیں کرتے کہ یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا آپ کی سنت یہ تھی کہ اگر ایک بادل آ جاتا تھا برسنے کے لیے تو آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے جی اور کالی گھٹائیں کبھی آتیں بادل آتے تو حضور سجدے میں ہوتے اما عیشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قوم عادت پر بھی بادل آئے تھے اور قوم عادت پر جب بادل آئے تو انہوں نے کہا کہ انجوائے کریں گے بارش برسے گی رنگ رلیہ منائیں گے حلہ گلہ ہوگا جی اور اسی بادل میں ان کے لیے عذاب تھا یہ ذکر سورہ احقاف میں چھبیس میں پارے میں آتا ہے سورہ احقاف میں چھبیس میں پارے میں یہ بادلوں کا آنا اور اس میں عذاب کا آنا تذکرہ ہمیں ملتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا جب اس طرح کی کیفیات ہوتی تو آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے اس طرح غفار کہتے مام کرتے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے دعاوں کہتے مام کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی پکڑ اور عذاب کی کیفیت سے لوگوں کی حفاظت فرمائے تو آج ہمارا حال کیا ہے جسے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اس طرح کی ریٹ الیٹ ہو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہم وکٹری کے وہاں نشان کھڑے ہو کے بناتے ہم سیلفیز دیکھے پکچر بنا کے دنیا جہاں کچھ شیئر کر آ رہے ہوتے ڈرنا چاہیے ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دی جائے بلکہ اس سے بچاؤ کہ اس کے سامنے جھکنے اور آج اسی اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اسی اس کی تو ناظرین مطلب اصل میں یہ جو گناہ کا عذاب کا ثواب کا جو کونسپٹ ہے اس کا زندہ رہنا بھی بہت ضروری ہے ہم آج اس کونسپٹ سے بہار آ گئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے ہم پر دنیا بھر کے عذاب نازل ہو رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہمارا احساس مٹ گیا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ ہمارے گھرہ تنگ کر رہے ہیں اللہ ہمیں اپنی عفض و مان میں رکھے گیرہ تنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آدمی کو اپنے غلطی کا احساس ہو وہ میری طرف آئے رجوع کرے توبہ کرے اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے اگر ہم توبہ کر لیں تو شاید یہ سارے مسائل لیں ساری مشکلات ہماری چھٹ جائیں گی من حیث القوم انفرادی طور پہ بھی اور قوم کے طور پہ بھی ہم عزت کی زندگی گزارنے کے قابل ہوں بلکہ دیکھیں ڈاکس اپ تو تھوڑی سی اس بات کی بھی وضاعت کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم کیفیات کے بات کریں عذابوں کی کیفیات اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں ضروری ہے اس کے وضاعت ضروری ہے ایک ہے پشلی قوموں پر جو عذاب آتا تھا پوری کی پوری قوم مٹا دی جاتی تھی اس امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے نتیجے میں ایسا کوئی معاملہ کہ ساری امت مٹا دی جائے ایسا تو معاملہ نہیں ہوگا البتہ اللہ تعالی کی طرح سے تنبیہات کا آنا اللہ تعالی کی طرح سے وارننگ کا آنا اللہ تعالی کی طرح سے بندوں کو آزمائش میں ڈالا جانا یہ تو سابش شدہ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن مادہ شریف کی روایت ہے جو قوم زکاة روک لیتی ہے اللہ تعالی اس پر بارش روک لیتا ہے اب یہ ہمارے لئے لمحے فکریہ ہے جی ذرا گنیے اور دوسری بات جو قوم وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جاتی ہے اللہ تعالی باہر سے یعنی بیرونی لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے گنتے جائیے ذرا غور فرمائیے جس کا تذکرہ کرنا ہے کہ آج ہم جن عذابوں میں مبتلا ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دنیاوی معاملاتیں ایسا نہیں ہیں اس کے کچھ اور بھی معاملات ہیں تو تیسری بات جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس قوم میں قتل و غارت گریب بڑھ جاتی ہے اور جس قوم میں امانت میں خیانت ہونے لگتی ہے اس قوم پر اس قوم کے ظلیل ترین لوگوں کو حکمرہ مسلط کر دیا جاتا ہے آپ کی اجازت سے دوبارہ ارش کر دوں پہلی بات ابن ماجہ شریف کی روایت جب کوئی قوم زکاة روکتی ہے تو اللہ تعالی بارش روک لیتا ہے بارشیں روکی ہوئی جب وعدہ خلافی کوئی قوم کرتی ہے تو اللہ تعالی باہر سے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے وہ ظلم کرتے ہیں ان پر ہو گئے جس قوم میں بے حیائی بڑھتی بڑھتی چلی جاتی ہے وہاں قتل و غارت گریب اضافہ ہو جاتا ہے وہ ہمارے ہاں روز ہوتا ہے اور جس قوم میں امالت میں خیانت کا معاملہ شروع ہو جائے چل پڑے اس قوم پر اس قوم کی ظلیل ترین لوگوں کو حکمرہ بنا کر مسلط کر دیا جاتا ہے اور خیانت ہمارے ہاں قدم قدم پہ ہوتی ہے جی اب اس کا بھی تذیر سطح مختلف ہیں سطح مختلف ہیں ہمارے ساتھ درجات مختلف ہیں جی جی میں بھی اس سے مبرہ نہیں ہوں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے کر رہا ہوں اس لیے کہ ڈاکس صاحب کسی نے بجا فرمایا ہمارے ملک میں دوی قسم کی افراد شریف ہیں ایک وہ جو واقعتاً جینویلی شریف ہے دوسرا وہ جسے موقع نہیں ملا جی دوسرا وہ ہے کہ جس کو موقع نہیں ملا ہے یعنی لاکھ روپے کی ڈنڈی مارنے والا کروڑ روپے کی ڈنڈی مارنے والے کو برا سمجھ بھی رہا کہہ بھی رہا ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ تیری وسعت ہی بیٹا لاکھ روپے کی ڈنڈی مارنے کی اگر تجھے دس لاکھ کا موقع ملے گا تو بقیہ نو لاکھ چھوڑے گا نہیں دس لاکھ کی ڈنڈی مارے گا تجھے کڑھوڑ کا موقع ملے گا تو وہ کرے گا اللہ ہماری افادت فرمائے اور سنیے پشلی قوموں پر عذاب آئے اللہ نے ان کے آنے والے عذابوں کی کیفیات کی وجوہات بیان کی ہیں نو علیہ السلام کے قوم پر دفان آیا شرک میں مبتلا تھی ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا شرک میں مبتلا تھی سالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا شرک میں مبتلا تھی لوت علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے گئے شدید عذاب شدید عذاب بستی کو اوپر لے جا کے پٹک دیا گیا لوگوں کو اندھا کر دیا گیا ڈیڈ سی میں بہر مدار میں غرق کر دیا گیا یہ قوم کیا تھی یہ ہمجز پرستے کی گندگی میں مبتلا تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کو تین قدم کے عذاب دیئے گئے زلزلہ بھی آیا چیخ زوردار آواز ان پر مسلط کی گئی اور آسمان سے شور برسا کر ان کو حلا کیا گیا قرآن کہتا ہے نابطول میں کمی کرتے تھی یہ قوم نابطول میں کمی کرتے تھے وقم السلطہ وہ ہے نا وقم الوزن بالقسط ولا تقصر المیزان جی سور رحمان میں اسی طرح فیرون اور آل فیرون کو غرق کیا گیا کیونکہ انہوں نے سیاسی جبر کر کے بنی اسرائیل کے قوم کو غلام بنا رکھا تھا فیرون بھی غرق ہوا اس کی لاش محفوظ کر دی گئی اور آل فیرون کو بھی غرق کیا گیا اب اس کا ایک تذزیہ سنیے گا دنیا میں آنے والے زلزلے توفان ان کی فیزیکل کوزز بھی ہوتی سمندر کے اندر پیشر بڑا توفان آ گیا ٹھیک ہے لیکن اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ ان ساری کیفیات کی میٹا فیزیکل کوزز بھی ہوتی میٹا فیزیکل کوزز کیا ہیں میٹا فیزیکس کا ماملہ بندوں کی اخلاق اور رویوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے فیزیکل لو ہے کبھی آ جاتا ہے طفان فیزیکل لو ہے کبھی آ جاتی ہے بارش فیزیکل لو ہے کبھی آ جاتا ہے زلزلہ لیکن میٹا فیزیکل لوز بھی ہیں قوموں کے کرداروں میں بگاڑ آیا تو اللہ نے قوموں پر عذابوں کو مسلط فرما دیا ہمارے لئے تنبیحات تو آتی رہتی ہیں جیسے کہ حدیث شریف بارش کے روک دیے جانے ظالم حکمرانوں کے مسلط کیے جانے بیرونی لوگوں کو مسلط کیے جانے اور قتل و غالط گری کے بڑھ جانے کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا یہ ہمارے لئے لمحے فکریہ ہے ہمیں اور کس بات کا انتظار ہے شیعر صاحب میری ایک ذاتی سی راہ ہے ناظر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں چونکہ پروگرام جو ہے وہ سیرت النبی کے حوالے سے ہے سیرت طیبہ ہماری پوری طرز معاشرہ پر محیط ہے ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کو جہاں سے ہمیں لینا چاہیے عقص کرنا چاہیے وہ سیرت ہے یہ جن قوموں پر عذابوں کا تذکرہ قرآن میں ہوا جو قوم عذابی یہ ایک ایک برائی میں مبتلا تھی ایک ایک برائی میں کسی حمجز پرستی کا گناہ تھا کسی نے شرک کرنا شروع ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے ایک گناہ کی وجہ سی کسی قوم نے شرک کیا عذاب آ گیا کسی قوم نے جنسی گناہ میں مبتلا ہوئی عذاب آ گیا کسی قوم نے صرف نابطول میں کمی کی اللہ کا عذابہ پوری قوم پوری امت تباہ کر دی گئی ہم اپنا جائزہ لیں کیا ہم نابطول میں کمی نہیں کرتے کیا ہم میں وہ جنسی برائیاں موجود نہیں ہیں ہر قوم کے لیے کوئی ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ قوم بربادی کی طرف جاتی تو یقینہ ہماری قوم میں بھی ہماری امت اس امت میں بھی کوئی ایک بڑا گناہ ایسا ضرور ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی ہوئی ہے وہ گناہ تو ہیں جو ہم کرتے ہیں پچھلی قوموں والے کوئی ایک گناہ شاید ہم میں وہ گناہ جس کی وجہ سے ہم پکڑ میں سب سے بڑا گناہ وہ سعود ہے بس آپ نے میرے الفاظ ہی گویا کیا ادا کر دی ہے ہر قوم کا ایک گناہ ہے نا کوئی بڑا ہماری امت کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ سعود ہے یعنی عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک اور اعمال میں سب سے بڑا گناہ جس پر شدید ترین وعید اور دھراوے قرآن میں آئے وہ سعودی معاملات ہیں دوبارہ ارز کر دوں عقیدے میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے اور اعمال میں سب سے بڑا گناہ جس پر وعید اور دھراوہ قرآن کریم میں دیا گیا وہ سعود کا معاملہ ہے اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے سورة البقرہ کی آیت میں دو سو اٹھتتر دو سو اناسی میں ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ربا میں سے سود میں سے جو کچھ رہ گیا اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعاتاً مؤمن ہو اور اگر تم نہیں چھوڑتے سود کے لئے اندین کو سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ یہ سود کے معاملات کو جاری رکھ کر تو اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کا اعلان کیے بیٹھے ہوں تو آپ مجھے بتائیے مسائل حل ہوں گے تو کیسے ہوں گے ہر قوم پہ ہر امت پہ جو عذاب آئے ہیں میں نے کہنا ان کا کوئی نہ کوئی گناہ کوئی نہ کوئی سر ہم پہ وہ سارے گناہ تو اجتماعی طور پر ہم کری رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں جو کہ پچھلی قوموں کو تمبی جن گناہوں پہ کی گئی ہمیں ایک بڑے گناہ پر تمبی کی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرو گے اگر تم سود لو گے تو ہم تو حالت جنگ میں آ گئے ہیں اور اللہ رسول سے کون جنگ کر سکتا ہے استغفراللہ کون جنگ کر سکتا ہے کس کی ہمت ہے جو اللہ سے جنگ کرے گا تو کیا اب بھی ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مقام توبہ آ گیا ہے اور سیرت سے ہمیں کیا نکتہ ملتا ہے حجت الویدہ کا ہم نے تفصیلی بیان کیا تھا حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پیرو تلے روندی گئی ہیں اور سود کے خاتمے کا آپ نے اعلان فرمایا اور چیریڈی بیگنز ایٹ ہوم والی بات اپنے گھر سے آغاز کیا جناب ابباس رضی اللہ عنہ جو حضور نبی علیہ السلام کے چچا تھے ماضی میں وہ قرض کا لیندین جو ہوتا تھا آپ نے فرمایا کہ ابباس سے متعلق جو سود ہے اس کے خاتمے کا میں اعلان کرتا ہوں اور آج سے سودی سارے معاملات کے خاتمے کا اعلان یہ حضور فرما گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سود کا لازمی انجام تباہی اور بربادی ہے سود کا لازمی انجام تباہی اور بربادی ہے تو سیرت کا پروگرام ہے نا حضور نبی اکرم علیہ وآلہ وسلم نے عملاً اس سود کا خاتمہ کر کے دکھایا آپ اندازہ کر لیجئے کہاں معاملہ پہچا ہے ہم نے نام بدل رکھا ہے ہم اسے سود نہیں کہتے ہم اسے مارک اپ کہہ دیتے ہیں مارک اپ کہتے ہیں ہم اسے انٹرسٹ کہتے ہیں ہم اسے سرویس چارجز کہتے ہیں پروفٹ بھی کہہ دیتے ہیں اسے پروفٹ بھی کہتے ہیں ہم اسے دنیا بھر کے نام دے دیتے ہیں تو بھائی رنگ بدلنے سے حالات تو نہیں تبدیل ہوتے نام بدلنے سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی کوئی ناپاک شئے ہو اس کا نام اگر ہم بدل دیں تو کیا وہ ناپاک شئے پاک ہو جائے گی حرام شئے حرام ہی رہے گی چاہے نام کتنے خصورت و خوشنما اس کے رکھ دیے جائیں بارہ یہ ہے سیریس معاملہ انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اس پر ظاہر ہے غیار بڑے اعتراضات کریں گے ہو رہے ہوں گے کر رہے ہوں گے لیکن اسی سورہ مضمل شریف میں جو چیزیں ہم سے ڈسکس کی گئے اس میں کہا اللہ پر توقل کرو رغیار کے اعتراض پر صبر کرو اعتراض کسی نوئیت کا بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اے نبی اس پر صبر کیجئے اب ظاہر یہ بات ہے قرآن آج بھی تلاوت کیا جا رہا ہے قیامت تک تلاوت کیا جائے گا تو یہ مقامات ہیں جہاں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے البتہ رحلمائی امت کو عطا کی جاری ہے جب تم اللہ کی بات کرو گے تو مخالفت آئے گی جب تم اللہ پر توقل کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو پھر تم دوسروں کی مخالفت کی پروہ نہ کرنا اور اگر ہم یہاں سے شروع کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے تو دیکھیں قرآن حکیم کیا فرماتا ہے مسئلہ اس وقت وسائل کا ہو رہے نا معاش کا معاملہ ہم اسی حوالے سے گفتو کر رہے ہیں کہ ہم بہت تنگی اور پریشانی میں ہیں پوری قوم حکمران بھی اور عوام بھی بہت پریشانی میں ہیں اور اس کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا لیکن مجھے میری ذاتی راہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے توبہ توبہ کا عملی مطلب کیا ہوگا رجوع کرنا گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طرف لوٹ آؤ قرآن کہتا ہے سور مائدہ کی آیت نمت 66 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اگر وہ لوگ انہی اہلِ کتاب تورات اور انجیل کے احکام کو نافذ کرتے اپنے اوپر سے بھی کھاتے اپنے نیچے سے بھی کھاتے بے شک اوپر کا مطلب اللہ آسمان سے خزانے کھول دے گا نیچے سبت اللہ زمین سے خزانے کھول دے گا شرط کیا لگائی اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کا نفاظ کرتے اب تو ویلڈ کتاب قرآن حکیم ہے نا تو اب اگر قرآن کے احکامات کا نفاظ ہو اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرمائے گا زمین سے بھی برکت عطا فرمائے گا اور یہاں سے آغاز کرنا شروع کیا جائے تو اللہ تعالی کی رحمت انشاءاللہ متوجہ ہوگی تو ناظرین یہ قرآن حکیم کی سورہ مذہب شریف میں ہو کہ اغیار اگر تم پر اتراز کریں تو سبر کیا جائے اس پر گویا سبر کی تلقین ہوئی دوسرے ایک چیز کا اور حکم دیا کہ مخالفین سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے مطلب بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے مکہ مکرمہ میں جو تیرہ برس نبی مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت الدین کا فریضہ انجام دیا تو مکہ کے تیرہ برس دعوت ہی دعوت کا عمل ہے اور دعوت کے نتیجے میں مخالفت آئی ہے تو سبر ہی سبر کا عمل ہے سبر محض جیسے کہا جاتا ہے البتہ مکہ مکرمہ میں تیرہ برس تک جنگ کرنے کی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی قرآن حکیم میں کیا آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو یہ ہے مکہ کے تیرہ برس کڑوی باتیں بھی آئیں گی مخالفت کی باتیں بھی آئیں گی مگر آپ نے کوئی اخدام نہیں کرنا اور یہ حضور علیہ السلام کے ذریعے نبی مکرم علیہ السلام کے پیارے صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہ و جمعین کو تعاوت دی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام پیش ہو رہا ہے دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے اس میں مخالفت آئے گی سبر کرنا ہے وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا خوصورتی کے ساتھ علیہ کی اختیار کیجئے کوئی ریٹیلیشن نہ کیجئے اس میں بھی حکمت ہے ابھی مکہ مکرمہ ہے ابھی دعوت کا کام ہونا ہے ابھی جلو قبول کریں گے ان کی تنظیم بنے گی منظم جماعت بنے گی ان کو بھی سبر کے مراحل سے گزارنا ہے آگے پھر اخدامات کا مرحلہ بھی آئے گا جنگ کی اجازت بھی آئے گی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے جنگ کی احکامات بھی آئیں گے مگر اول اول ابھی سبر کا اور خوبصورتی سے کنارہ کش ہو جانے کا رویہ تاکہ اس ریٹیلیشن میں اگر مسلمان کا ہی ریٹیلییٹ کر گئے تو یہ جماعت آگے بڑھنا پائے گی یہ حکمت اور فراسط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ہاتھوں کو باندھ کا رکھنے کا حکم دیا اور جھیلے اور برداشت کرنے کی ترغیب تعلیم اتا فرمائی یہ دعوت اور تبلیغ کی بھی حکمت عملی ہے جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں جو لوگ تبلیغ و اشاعت اور ابلاغ سے منسلک ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے اور ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ اس طرح یہی اس حکمت کے تحت اگر دعوت کا کام کیا جائے تو کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پھر خلق خدا کی تقزیب پر بحث و مباعث سے بھی گریز کو کہا گیا ہم نے تو اس کو ایک فیشن بنا لیا ہے ہم تو باقیاد ہے میڈیا پر بیٹھ کے مباعثوں کی ایک محفل شروع کرتے ہیں اب دیکھیں یہ تو اپنی جگہ پورا ایک موضوع ہے کہ مخلوق خدا جس سے مجھے اور آپ کو اختلاف بھی ہو اختلاف بھی ہو اور برحق اختلاف بھی ہو مگر اس کے بارے میں میرا رویہ کیسا ہوگا یہ قرآن عمومی اعتبار سے تعلیم دیتا ہے سورہ البقرہ کی آیت امبر تیراسی میں وَقُولُ الْإِمْنَاسِ حُسْنَ اور لوگوں سے امدگی کے ساتھ اچھے انداز سے کلام کرو اسی طرح قرآن کہتا ہے سورة الانعام کی آیت امبر ایک سو آٹھ میں قرآن حکیم میں کہا جن بتوں کی یہ رکھ پرستش کرتے ہیں ان بتوں کو برا بھلا مت کہنا ورنہ پلٹ کر وہ لوگ تمہارے معبود برحق اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا کہیں گے قصور تمہارا ہو جائے گا یہ آئیت سمجھانے کے لئے ہمیشہ ایک حدیث شریف پیش کرنا پڑتی ہے بخاری شریف کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اللہ اکبر اے نبی علیہ السلام یہ کیسے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو قصور کس کا ہوا اس کا اب تم ان بتوں کو اگر گالیاں دوگے برا بھلا کہوگے تو وہ ان سے برداشت پڑے ہوگا ان بتوں کی پوجہ کرنے والوں سے وہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا کہیں گے قصور کس کا ہو جائے گا تمہارا اشتعال انگیز زبان سے بچنے کی ترغیب اور تعلیم ہے ہمارے دین میں چاہے اگلا شرک کے روئیے میں مبتلا ہے اس کے تعلق سے بھی زبان احتیاط یہ ہے معاشرتی زندگی گزارنے کا سہل ترین طریقہ ناظرین اس کا ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم رہا ہے میں شعور صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث حدیعہ کرنے پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں صحیح مسلم شریف میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے آپ نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر سود دینے والے پر سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس معاملے پر گواہ بننے والے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے سب اس جرم میں برابر ہیں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سود کے ہر معاملے ہر شکل سے اور اس کے شائعبے سے بھی محفوظ سنا ہے اور ناظرین مطمئن اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا شوید دین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمد غز نوی کو اگلی پروگرام تک کی نجازت دیجئے اللہ نگے بان واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد gotera لسلام علیکم ولیو وبرکاتہ رسول salожалуй منٹرования محمد غز جو